پہلا پترس پانچ کا پانچ یہاں پر اس پرکار لکھا ہے کہ ہے نویو کو تم بھی پرچینوں کے ادھین رہو تو یہاں پر سب سے پہلے جو خدا کا دا سنت پترس ہے وہ خط لکھ رہا ہے کلیسیا کو اور سب سے پہلے جو جوان ہیں انہیں کہہ رہا ہے کہ تم جو پرچین ہیں تمہارے جو ایلڈرز ہیں تمہارے جو چرچ کے اگویں ہیں ان کے ادھین رہو پھر وہ کہتا ہے کہ ورن تم سب کے سب اب سارے لوگ چاہے وہ لیڈرز ہیں چاہے وہ کلیسیا ہے چاہے کوئی بھی ہے سب کے سب ایک دوسرے کی سیوہ کے لیے کس کے لیے ایک دوسرے کی سیوہ کے لیے دینتا سے کمر باندھے رہو دینتا سے کمر باندھے رہو اب جب آپ اس وچن کو انگلیش میں پڑھیں گے تو وہاں پر کچھ ایسے دکھا ہوا ہے that clothe yourself with humility جب انگلیش میں پڑھیں گے تو وہاں پر وچن تھوڑا کلیر ہے بلکہ ہندی میں کلیر نہیں ہے clothe yourself مطلب اپنے آپ کو نمرتہ سے نمرتہ کو اپنے آپ کے اوپر پہن لو نمرتہ کو پہن لو صحیح انواد یہ ہوگا نمرتہ کو پہن لو جب بھی آپ خدا کی presence میں آئیں اپستیتی میں آئیں حضوری میں آئیں تو کیا پہن کے آنا جروری ہے کیا نمرتہ اس وچن کے مطابق آپ نے کتنے شویت وستر پہنے ہوئے ہیں سفید کپڑا پہنا ہوئے ہیں لیکن آپ کے اندر گناہ ہے اندر گھمنڈ برا پڑا کے میں کیا سکھنے والا ہوں مجھے کون سکھائے گا میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا یہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے میں تو اسی سپیشل جگہ پر بیٹھوں گا جب ہم ان چیزوں کو لے کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو مطلب ہم ان کپڑوں کو پہن کر نہیں آ رہے ہیں جو پربون اصل میں کہا ہے ہم کتنے بھی شویت وستر پہن کے لوگوں کے سامنے یہ ڈھونگ پن کا دکھاوہ کر دیں کہ بھئیہ میں بڑا پویتر ہوں نہیں خدا اس باہری پویترتہ کو نہیں دیکھتا جو ہم لوگوں کے سامنے دکھاوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پربون چاہتا ہے ہمارا اندر شویت ہونا چاہیے ہالیلویہ ہمارا اندر سفید ہونا بڑا جروری ہے اور سب سے پہلی چیز جو پربون ہم سے مانگتا ہے وہ ہے نمرتہ دین ہونا نمر ہونا ہمبل ہونا یہاں پر یہ وچن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو نمرتہ یعنی دینتہ کو اپنے اوپر پہن لو دینتہ کو پہننا بہت جروری ہے کپڑا آپ کون سا پہن کر آرہے ہو ان چیزوں سے کوئی بھی خدا کو فرق نہیں پڑتا ہے پریز اللہ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر کہنا مانگتا ہوں کہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری جو مسیحت ہے پورے جو چرچز ہیں یا لوگ ہیں جن میں چمتکاروں کے پیشے بھاگ رہے ہیں چمتکار میرے لئے چمتکار ہو جائے میرے لئے چنگائی ہو جائے اب دھیان سے سنیں چنگائی دینے والا کون ہے کون ہے ہم سب کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے چنگائی خدا کے ہاتھ میں ہے وہ دے تو بھی اس کی مہمہ وہ نہ دے تو بھی اس کی مہمہ حالیلویہ عیوب کیا کہتا ہے عیوب کے اوپر جب یہ پرکشہ آئی وہ سب سے پہلے تو اس کا گھر لٹ گیا اس کے بچے وہ سب لٹ گئے سب جاتے رہے سب کچھ ختم ہو گیا پریوار بھی نہیں رہا گھر بھی نہیں رہا سب مال ڈنگر جو کچھ بھی اس کا تھا سب ختم ہو گیا اس کو پکینا سب کچھ ختم ہو گیا پھر یہیں پر ہی نہیں رکا اس کے بعد اس کے بدن اس کے شریر کے اوپر بھی پرابلم آنا شروع ہو گئی مشکل آنے لگی ہے شریر پورا زخموں کے ساتھ کوڑوں کے ساتھ بھر چکا ہے اور جب وہ ایسی آلت میں پڑا وچن میں دیکھا وہ مٹی میں بیٹھ گیا ہے کپڑا بھی پہن نہیں سکتا ہے اتنا شریر گل چکا ہے جب وہ اس مٹی میں بیٹھ گیا ہے اس کی بیوی بوڑی ہے ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ چھوڑ اسے اور مر جا اپنے آپ کو ختم کر دے آتم ہتے کر لے اور وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا 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 تم خدا سے لیتے رہیں اور برا نہ لیں وہ جبردست بات کہتا ہے وہ کہتا ہے خدا نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام مبارک آلیلویہ یہ ہیں سچے پربو کے لوگ ایسے ہوتے ہیں خدا کے سچے لوگ جو ہر حالات میں ہر ایک سچیوشن میں ہر ایک کنڈیشن میں خدا کی مہمہ کرنا جانتے ہیں چمتکاروں کے پیشے بھاگنا بند کر دیں جب آپ یشو کے پیشے بھاگنا شروع کریں گے چن چمتکار کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی آلیلویہ وہ چن چمتکار آپ کے لیے کرے گا آپ کو چنگائی دے گا آپ کو فکر نہیں رہے گی ان چیزوں کی سنت پولس کے اندر ایک اسے کانٹا دیا گیا اب اچھا میں لکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس چیز کے لیے میں نے تین بار پربو سے پراتھنا کری کتنی بار تین بار ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کے لیے لمبے سمجھے پراتھنا کر رہے ہوں کوئی ایسا کانٹا آپ کو ملا ہے جس کے لیے آپ لگا تر پراتھنا کر رہے ہیں کہ پربو پلیس اسے چنگا کر دے پربو پلیس میرے لیے یہ ہو جائے میرے گھر کے لیے میں پراتھنا کر رہا ہوں میرے بچوں کے لیے میں پراتھنا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بڑے لمبے سمجھے آپ پراتھنا کر رہے ہیں کوئی کانٹا آپ کو لگا ہوا ہے لیکن پرمیشیر نے اسے کیا جواب دیا میرا انگرہ تیرے لیے کافی ہے پریز اللہ اسے چنگائی نہیں دی وارن اسے ہنسلہ دیا اسے اپنے آپ کو دیا اور کہا کہ میرا انگرہ تیرے لیے کافی ہے جب پربو میں ہیں ہم تو چن چمتکاروں کی ہمیں کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں رہ گی کہ میرے لیے یہ ہونا ہی چاہیے وہ چنگا کرے تو بھی اس کی مہمہ وہ نہ کرے تو بھی اس کی مہمہ ہو اسٹیفن جو پربو کا ایک چنہ ہوا داست تھا جب ہم پریزتوں کے کام میں پڑھتے ہیں اسٹیفن ایک جوان ینگ لڑکا ہے اور اس جوان ینگ لڑکے کے سامنے بہت سارے یہودی اگوے لیڈرز جو کی اس وقت کے دھرم کے گرنٹھی بھی تھے وہ سب بھی کٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسٹیفن جو کی جوان لڑکا ہے پربو یشیو کے مسا سے روح سے بھرا ہوا ہے سسسما چار کا پرچار کر رہا ہے مسیح یشیو کا پرچار سنا رہا ہے پرچار سنانے کے بعد وہ سارے لوگ اس کے اوپر کرو دیت ہوئے اسے مارنے لگ گئے ہیں اس کے اوپر پتھراو ہو رہا ہے کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی سر کے اوپر کوئی ہر جگہ پر اسے پتھراو کر رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ سورگ کھولا ہوا اور وہ یشیو کو دیکھ رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے پرمیشر میں اپنا آتما تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں جب آپ یشو کو دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کو کیا کہہ رہا ہے کون آپ کو کیا مر رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چن چمتکاروں کے پیشے بھاگنا بند کریں یشو کے پیشے بھاگنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی سامرت رکھتا ہے حالیلویہ یشو ہی کافی ہے بولیں یشو ہی بولیں میرے لیے یشو ہی کافی ہے